مجاہد بھائی پونہ سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کون سی نماز کا ٹائم کس وقت پڑھنا کس نماز کو بہتر ہے کھلا سا سوال کا یہ ہے کہ کس نماز کو کس وقت پڑھنا چاہیے مرد اور عورت دونوں کے لئے بہتر ٹائم کیا ہے ساری نمازوں کا بتا دو تو عورت کے لئے تو سب سے پہلے میں جواب دوں کہ فجر کی نماز کو پہلے وقت میں شروع کرنا ہے یعنی جب وقت لگتا ہے اور جب وقت ختم ہوتا ہے ان دو وقت کے بیچ میں سے اس طرف والے وقت میں جو وقت لگے گا یعنی اندھیرے میں پڑھ لینا ان کے لئے بہتر ہے اور باقی تمام نمازوں میں عورتوں کو مردوں کی جماعت کے بعد پڑھنا مستحب ہے اب رہائیے کہ مردوں کی جماعت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر چار پانچ سنی مسجدیں ہیں اور وہاں پہ جس میں پہلے نماز ہو جائے آپ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ جو آپ کے گھر سے سب سے زیادہ قریب ہو اس میں جماعت اگر ہو جائے تو آپ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور کسی کے گھر کے پاس اگر مسجد نہیں ہے آس پاس تو وہ اندازہ لگا لیں کہ بھئی کونسی نماز کتنے وقت وقت لگنے کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ پڑھ لیں تمام نمازیں نہیں مغرب تو جلدی پڑھ جائے گی لیکن باقی نمازیں جیسے کہ زہر کی نماز جنرلی دو بجے تک تمام مسجدوں میں ختم ہو جاتی ہے دو سے سوادوں کے بیچ میں فرض نماز ادا ہونے کی بات ہے تو عورتیں دو کے بعد یا دو بجے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دلی میں تو دیڑ بجے بھی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح دو بجے اس کے بعد نماز عورت پڑھ سکتی ہے فجر میں صرف پہلے پڑھ لیں اندھیرے میں باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھیں اور باقی مردوں کے لیے جو نمازیں اس کا بہتر ٹائم تو یہ ہے کہ جو مسجد میں جماعت کا ٹائم ہے وہی مردوں کے لیے بہتر ٹائم ہے لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ سنی علاقے میں نہیں ہیں یا سنی مسجد نہیں ہیں آپ کے آس پاس تو ایسی صورت میں کیا کریں تو فجر کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہے یعنی فجر کے اندر اندھیرے میں مردوں کو نہیں پڑھنی چاہیے وہ دن نکلنے پر پڑھنی چاہیے جب تھوڑا اجالہ ہو زمین کے اوپر روشنی پھیل جائے اور جب وقت قضا ہوتا ہے اس سے کتنی دیر پہلے پڑھیں تو اس کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ آپ جو ہے نا جب نیت باندھیں تو کم سے کم چالیس سے ساٹھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں اتنا وقت آپ کو ملے اور پھر ان نماز کو پورا کرنے کے بعد جو ساٹھ سے چالیس آیتیں تک پڑھی گئی ہے اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے پھر سے دوبارہ نماز پڑھی جا سکے یعنی ساٹھ چالیس آیتیں آپ کم سے کم پڑھ کے ایک نماز کو فضر کی پورا کریں گے اس کے بعد دوبارہ اتنا وقت بچا ہو کہ آپ اس وقت میں پھر سے وضو کر کے پھر سے دوبارہ نماز پڑھ سکے اور اس میں بھی وہی ساٹھ سے چالیس سے چالیس سے ساٹھ آیتیں تک آپ پڑھ سکیں اتنا وقت بچے اتنی دیر پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں بہت زیادہ اندھیرے میں بھی مردوں کو نئی پڑھنی چاہیے تو اس کے اندر فجر میں بہتر ٹائم یہی ہے کہ اتنا گیپ رکھا جائے کہ نماز ختم ہونے گا دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہیں تو اتنی گنجائشوں کے پڑھی جاسے گے کیونکہ اگر نماز میں کوئی فساد ہے امام نے ناپاکی میں پڑھا دی بے دھیانی میں وضو ٹوڑی ہے کوئی اور مسئلہ پیش آیا تو اتنا وقت قضا ہونے سے باقی رہنا چاہیے نماز کو کہ اس کے اندر نماز کو دھورایا جا سکے اور وہ وقت کی جو گنجائش رکھی گئی ہے وہ چالیس سے ساٹھ آیتوں تک رکھی گئی ہے زہر کی نماز سردیوں کے اندر جلدی پڑھنے چاہیے جلدی سے مراد ٹائم لگنے کے جل سے جل پڑھنی چاہیے اور گرمیوں میں زہر کے اندر تاخیر کرنی چاہیے مطلب ٹائم لگنے کے بعد میں پڑھیں تھوڑا جب سورج سر سے نیچے آ جائے تو پہر کی گرمی کم ہو جائے تو گرمیوں میں زہر کی نماز جب پڑھنی چاہیے اور اثر میں سردی ہو یا گرمیوں دونوں صورتوں میں دیر کرنی چاہیے یعنی وقت لگنے کے بعد پڑھنی چاہیے تاخیر ہونی چاہیے لیکن ایسی تاخیر نہ ہو کہ وہ مغرب یا مقروح وقت اس میں شامل ہو جائے یا مغرب سے کچھ دیر پہلے پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں اور مغرب کے اندر جلدی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے اندر تو ویسے تاخیر ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں دو رکعات سے زیادہ تاخیر مقروح تنظیح ہی ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن کسی وجہ مجبوری سے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مغرب کی نماز کو جلدہ دا کریں اور عشاء اگر اپنے پر قدرت ہے تو ون تھرڈ نائٹ کے بعد یعنی ایک تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھیں تو ٹھیک ہے اور ویتر کے لئے تو مستحب یہ کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں اور اگر ایسا ہے کہ سو جائیں گے یا بعد میں عشاء قضاء ہونے کا خوف ہے تو اس کو پھر آپ جب چاہیں عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یہ وہ مستحب اوقات نماز کے جو میں نے بیان کی ہے باقی جب نماز میں جماعت کا ٹائم ہو جب پڑھی جائے نماز میں باقی آگے پیچھے بھی پڑھیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضاء calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا والے کے لیے